ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا سندھ کی سرزمین پہ جہاں بہت سے علماء مبلغین، مصنفین، محققین، مترجمین، معرکین، معلفین ناول نگار، شاعر، مضمون نویس، عدیب، ماہر لسانیات مذہبی شخصیات، ڈراما نگار، تربیتکار اور بہت سی اہم شخصیات نے جنم لیا ہے جنہوں نے اپنی علم کی شمع سے اس سرزمین کو روشن کیا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو کسی بھی دور میں بھلایا نہ جا سکا وقت کی تیز لہریں بھی ان کی باتوں کو بہا نہ سکیں زمانے کی گرد و گبار ان کی یاد کو مٹا نہ سکیں انہی میں سے ایک ہیں شمس العلماء مرزا کلیچ بیک کلیچ ترکی زبان کا لفظے جس کی معانی ہے تلوار علم کی یہ شمشیر سات اکتوبر اٹھارہ سو تریپن میں نمودار ہوئی یہ بات الگ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ مرزا صاحب کی علمی خدمات سے نہ واقف ہیں آج کی ویڈیو میں ہم مرزا کلیچ بیک کی سوان حیات اور ان کی علمی خدمات کے بارے میں جانیں گے مرزا کلیچ بیک کے آبا او اجداد اٹھارہ سو پانچ میں روس کے شہر جارجیا سے ہجرت کر کے حیدر آباد آئے سندھ میں اس وقت تالپور بادشاہ میر گلام علی خان کی حکومت تھی مرزا کلیچ بیک کے والد مرزا فریدوں بیک کی شادی مرزا خسرو بیک کی بیٹی سے ہوئی اور ان کے یہاں سات بیٹے اور دو بیٹیاں ہوئی مرزا کلیچ بیک تیسری نمبر پر تھے مرزا کلیچ بیک کی ولادت چار محرم بارہ سو ستر حجری بمطابق سات اکتوبر اٹھارہ سو ترے پن ٹنڈو ٹھوڑو ہیدر آباد میں ہوئی آب کی علم کے ساتھ دلچسپی بچپن سے ہی تھی اور ان کے والد ماجد فریدوں بیک کیونکہ خود فارسی کے بہت بڑے عالم تھے لہٰذا مرزا صاحب ان کے نقشے قدم پہ چلے ابتدائی تعلیم ٹنڈو ٹھوڑو میں آخوند شفی محمد سے حاصل کی اور بھی مختلف استادوں کی رہنمائی سے گلستان بورستان سکندر ناما جیسی فارسی کی کتابیں پڑی اور ان کی فارسی کا یہ عالم ہوا کہ الفٹن کالیج بمبئی میں پروفیسر ان کی فارسی میں دست رست دیکھ کر سو میں سے سو نمبر دیتے مرزا کالیج بیک کا تعلق اہل تشیخ خاندان سے تھا اور ان کے خاندان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں آپ نے تین شادیاں کی پہلی شادی پچیس دسمبر اٹھارہ سو ٹھاسی کو کراچی میں ہوئی ان میں نمائی اولاد مرزا نادر بیگ ہے جنہوں نے جدید سندھی افسانے کی بنیاد ڈالی دوسری شادی انیس سو سات میں ہوئی ان میں سے بیٹا ہمائیو بیگ ہوا جو شائر اور نصر نگار ہوئے تیسری شادی انیس سو نو میں ہوئی ان میں سے آٹھ بیٹے اور دو بیٹیاں ہوئی دلشاد بیگم اور شہزاد بیگم جو بھی بڑی پائے کی شائرہ دی یوں ہی کل ملا کر مرزا صاحب کی اٹھارہ اولادیں ہوئی ان کی وسط علم کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ساڑھے چار سو سے زائد کتابوں کے مصنف تھے نہ فقط سندھی بلکہ اردو عربی فارسی اور انگریزی میں انہوں نے کتابیں لکھی ان کو پچیس سے زائد زبانوں پہ دس طرح ساصل دی مرزا صاحب معمول کے مطابق نماز فجر کی ادائی کی کے بعد سائر کرنے چلے جاتے اور قریباً ایک گھنٹے کے بعد واپس آ کر بید ناشتہ لکھنے کے کام میں مصروف ہو جاتے حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو جاتا کچھ دیر کے لولہ کرنے کے بعد دوپہر کا خانہ خاتے اور بید نماز زہر پھر لکھنے کے کام میں مصروف ہو جاتے یوں ہی ان کا پورا دن کتابوں کے درمیان گزرتا اور جب بھی لکھتے پہلے صفحے پر بسم اللہ اور اختتام پر الحمدللہ لکھتے علم و عدب کے جان میں مرزا صاحب کو بڑی علمی حیثیت حاصل ہے سندھ میں قلید صاحب کے احباب کا ایک وسیح حلقہ تھا جن میں مسلمان، ہندو، عیسائی، پارسی بھی شامل تھے اٹھارہ سو اسی میں شاہ لطیف کی زندگی پر تحقیق کی اس وقت ان کی عمر فقط ستائیس سال تھی اور سندھی اور انگریزی میں احوال شاہ عبداللطیف اور لائف آف شاہ عبداللطیف کے نام سے کتابیں دی اٹھارہ سو چھانوے میں مشہور روسی ڈرامے انسپیکٹر جنرل کا سندھی زبان میں انکوائری آفیسر کے نام سے ترجمہ کیا انیس سو ایک میں ارتالی سال کی عمر میں مرزا کلیج بیگ نے امام گزالی کی شہرہ آفاق کتاب کیمیا سعادت کا سندھی اور انگریزی زبان میں ترجمہ کیا شیکس پیئر انگریزی عدب کے بہت بڑے مصنفتے یہاں تک کہ انگلینڈ میں ان کو نیشنل پوئٹ کا درجہ جا جاتا ہے مرزا کلیج بیگ نے شیکس پیئر کے ڈراموں کا ترجمہ اس خوبصورتی سے کیا کہ ان کو شیکس پیئر آف سندھ کا لقب دیا گیا انگریزی عدب کے مایا ناز مسندف شیکس پیئر کے ڈرامے رومیو این جولیٹ کا ترجمہ گلزار اور گلنار کے نام سے کیا لینس ٹیلتھ کا ترجمہ دل پسند قصہ کے نام سے کیا مرشنٹ آف اینس کا ترجمہ حسنہ دلدار کے نام سے کیا کینگل ایر کا ترجمہ شاہ ایلیا کے نام سے کیا ساملین کا ترجمہ شمشاد مرجانہ کے نام سے ٹو جنٹل مین آف ورنہ کا ترجمہ عزیز اور شریف کے نام سے اور ہیملیٹ کا ترجمہ شہزادہ بہرام کے نام سے کیا اور کلیج صاحب نے شیکس پیئر کے ڈراموں کا ترجمہ اس خوبصورتی سے کیا کہ ان کو شیکس پیئر آف سندھ کے لقب سے نواد آ گیا نہ فقط ڈرامے بلکہ ناول، عدب، شائری، فلسفہ، تصوف، طب، مزامین، سوان حیات، لگت اور سانسی موضوعات بر بھی کتابوں کے مصنف رہیں کلیج صاحب کے ترجمہ کی ہوئے ڈراموں کی فہرست کچھ یوں ہے لیلہ مجنو، خورشید، بقالی، لوپی اور ٹھوگی، شکنطلا انکوائری آفیسر، نور جہان جہانگیر، نادر شاہ، حسنہ دلدار، نیم ملنہ خطرہ ایمان شیخ چلی، شاہ ایلیا، فیروز دل افروز، شمشاد مرجانہ، گشت جا کشت، گلزار گلنار، عزیز اور شریف، نیکی بدی، حرکت میں برکت، شہزادہ، پرحیز جی ٹولی، جمشید حمیدہ شہریار بانو، بدر منیر بے نظیر، موہینی برزا کلیچ بیک کی لکھی ہوئی اور ترجمہ کی ہوئی کتابوں کی تفصیل کچھ یوں ہے سندھی میں ترجمہ کی ہوئی کتابیں انچاس، انگریزی میں لکھی ہوئی کتابیں اکتالیس، مذہب اور فلسفہ پر لکھی ہوئی کتابیں ٹھاسی، سندھی میں لکھے ہوئے ڈرامے بیس، ناول اور قصے تئیس، علمی نصابی کتابیں ایک سو انیس، خواتین کے لئے لکھی ہوئی کتابیں بیس، بچوں کے عدب پر لکھی ہوئی کتابیں سترہ، شائری کی کتابیں انتیس، فارسی میں لکھی ہوئی کتابیں بائیس، عربی میں لکھی ہوئی کتابیں تین، اردو میں لکھی ہوئی کتابیں پانچ بلوچی گرامر پہ لکھیوی کتاب ایک یوں ہی کل ملا کر چار سو ستاون کی تعداد ہوئی انیس سو چوبیس میں آپ کی بیش بہا ختمات کے وجہ سے آپ کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا موت کو ہر وقت یاد رکھنے کے لیے مرزا کلیج بیک نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر بروا لی آخر علم کی یہ شمشیر تین جولائے انیس سو انتیس کو واپس اپنے میان میں گئی اور آپ کا مدفن اپنے آبائی قبرستان بولنشاہ کے مقام میں ہوا مرزا کلیج بیک کی پوری زندگی سوائے آخری چند دنوں کے ہمیشہ مطالعہ مغزری مرزا کلیج بیک کی علمی خدمات کو زمانوں تک یاد رکھا جائے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں انشاءاللہ جلدی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ